hi guys good morning welcome to my new blog آپ سب کیسے ہیں hope آپ سب اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں تو ایسے سارا ساف سپائی کا کام ہو گیا میں نہا کے بھی ریڈی ہو گئی ہوں پوجہ وغیرہ کر دیا ہے اب میں اوپر آئی تھی تو اینیورسٹری اوپر اس لیے آئی تھی کیونکہ اینیورسٹری جو گفٹ تھے نا میرے ان کو میں نے نکالا ہے کیونکہ آج ان کو ڈریل مسین سے لگوا ہوں گی دو دن ہو گئے guys ڈریل مسین لائے کو اور انہوں نے وہ کوئی بھی چیز لگائی نہیں ہے تو آج چاہیں غصہ ہو جائیں چاہ میری آج لڑائی ہو جائے آج تو لگوا کے ہی چھوڑوں گی پھر وہ لینے آ جائیں گے ان کا بھی تو کام ہوتا ہے اور یہ لگانے کا نام نہیں لے رہے اور اب بھی سو رہے ہیں اب جا کے اٹھاؤں گی ان کو پھر ان کا بریک فرسٹ وغیرہ کرانا ہے اب تو جا کے بناوں گی ویسے آٹا لگا کے رکھی آئی ہوں اور آلو کی پٹھی وغیرہ بنا دی ہے کیونکہ آج آلو کے پرانٹھے بنیں گے تو چل کے ان کو جگہ دیتا ہوں پہلے اور اس کے بعد بناوں گی آلو کے پرانٹھے تو چلو گائز آلو کے پرانٹھے بنا کے آپ سب سے ملتے ہیں پوٹو فرم ڈگا رہے ہیں ڈلی مسین سے سارا سکت رکھ رکھا ہے یہاں پہ کھڑ کے اور یہ سارے کور کر رہی ہیں جس کے سوٹ کرنا پہلے ان کو دیکھیں یہ رکھیں اس میں ہی ہے بہت ساری دیکھ لے ناپ ناپ کے لگایا جا رہا ہے نشان آلو تو گیا ایک اور کرو گے چلا دو اوپر کر دو دیوار میں چھیدہ یہاں پہ آپ کی لگا دیں گے لگ جائے گی کہیں رہنے دو نا چھوٹا پہ اس کس لے لو تو یہ نہ چل رہا تھا ایک بار دیکھ لو ایسی سیدھا سیدھا لگ رہا ہے نا اوپر اٹھا اٹھا سا لگ رہا ہے کون سب اتنا سی لے ہی تو مسین کا اٹھا لے کے آئی ان کو کچھ نہ جیسا چھوٹا پہ پیچھ کر سب آلے کے آئی یہ سب سے چھوٹا اٹھا اٹھا کے لے آئی اس سے ہی کر لو تو دیکھ لو ایک بار ہو جائے ہو جائے دھنو نو کر لے یہ ہم نے ہاں پہ لگا دیا تھوڑی نیچے کر کے لگائی تھی کیونکہ بلوف کا آلڈر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑی نیچے لگائی ہے اور دیدی سار چیز لے کو جا رہی ہے ایک اور نہ رہی ہے ایک دو اور ان کو اور لگائیں گے وہاں رہ پٹتا جا رہا ہے ڈرام اپنے پکڑ لو دیدی سائی سے یہ ہی ٹھیک ہے یہ ہی ٹھیک ہے سی دی سی کر دو ہاں پھر پٹ جائے گا یہ بار بھار ہی پٹتا ہے ڈرام اب ممی جی آئی ہے دیکھنے کے لئے کیسے لگ رہی ممی بہت دن سے رکھی تھی آج ان کی باریاں لگانے کی ڈیلی بولتے تھے ہم لگا دو لگا دو میں نے اتنی طریقے سے لگ رکھی تھی ہی ٹھیک ہے جسے بلی بلی آ کے گیر نہ جائیں اور پوٹ وغیرہ نہ جائیں تو بہت زیادہ اس سے رکھی تھی آج لگ گئی ہے اب نیچے گئے ہیں وہ ایک اور رہ رہی تھی ایسے بی بی کی پک تو اس کو نیچے لگانے گئیں کیونکہ ہاں تو لگی رہی ہے نہیں ہاں دیدی اپنے روم میں لگوائیں کیا ممی دیدی مستری بن رہی ہے دیدی کے کمرے میں سے ایلی ڈی یہاں پہ لگے گی یہ بچاری سیڈ سیڈ ہو رہی ہے میں کیوں سیڈ ہو مجھے کھوئی گونیا تب بھی ایسے لگی ہوئی تو دیکھتی تھی وہاں پہ کھالی 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 ہو گیا وہاں پہ ہال کر دیئے دو دکھ رہے ہیں یہاں پہ لگے گی آپ کا کٹ گیا ابھی نہ کٹ آئے تم تو اچھے مستری نہیں ہو تو اس کا مطلب کبھی ادھر جاتیں کبھی ادھر کبھی ادھر کٹتی ہیں آپ کے بہیاں کٹ لیں گے آ کے رہنے دو ہاتھ میں لگ جائے گی تھا کٹوں لو سب سے بڑی آگیا کیا بولتے ہیں اس کو آری اس سے کٹ لو اس کو کٹ دیو ہاتھ میں لگا لیں گی اپنے اب بٹنا بھی لے رکھا ہے پتہ نا کس کا سر پھوڑیں گے میرے اوپر یہ گصہ نہ اتار دیں دونوں بہن بھائی میں ہی کام نہیں کر رہی ہے دونوں کام سے لگے ہوئے ہیں گصے میں آگے کبھی میرے ہی سر پھوڑیں میں تو جانے والی ہوں تھوڑی دیر میں ہاتھ ایسی ہو نا آپ بہت پھوڑ دیا تیرا اور بہت سارے پھوڑ دیا میرے ڈیلی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں پٹی کران ہے یہ ایلیڈی ہم نے ہاں پہ لگا دیا کیونکہ دیدی والے کمرے میں کوئی دیکھتا نہیں تھا اس لئے بیٹھک میں لگا دیا کیونکہ سب دیکھ لیں اس کو جو بھی ہاں پہ بیٹھے آرام سے جس کا من کرے وہ چلا لے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ لگا دیا اور میں نے ساری بیٹھک کو صحیح کروں گی ساری ایسی پڑی ہوئے ابھی کہیں کچھ پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے اور وہاں پہ سامان رکھے گئے ہیں سارا پلاس وغیرہ اس کو بھی لے کے جاؤں گی اور ایسے یہاں پہ جادہ اچھی لگ دیا اپنے روم میں اچھی نہیں لگتی تھی یہاں پہ جادہ اچھی لگ دیا اس کو بھی سب کو سیٹ کریں گے ساری والی تو اوپر لگ رہی ہے اس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا سب ہون ہی چلاتے ہیں آج کل تو اور یہ والی یہاں پہ لگوا دیا پاپا جی نے کہ اس کو یہاں پہ لگا دو اور اوپر تو ہے ہی سب اٹھ گئے آرام کر کے سام کے بجرے ہیں ساڑھے چار آج بہت لیٹ تک سونا ہوا ہے ہمارا آج میرا کیا سب ہی لیٹ تک اٹھے ہیں اور سب کے لئے چائے بنا دیتی ہوں اور ہم نے تو کولڈنگ وغیرہ پی لی تھی ابھی اٹھ کے اور دیکھ ہم نے کتنی خالی کر دی اتنی سی چھوڑی ہے اور اتنی بس سب کو پی گئی صرف ہم تین لوگ تھوڑی سی ممی کے لئے دے دی تھی تھوڑی سی پاپا کے لئے آمہ تک سو رہی تھی ہم آج کولڈنگ پییں گے تو کولڈنگ پی لیں گی اور چائے پی لیں گی اب میں آگو کچھن میں ہم نے چائے پھر سب کو دے دوں گی اس کے بعد کھانے پینے کی تیاری کریں گے سام کی چائے بن کے ہو گئی ہے ریڈی اب میں سب کو دے آتی ہوں یہ والا کف ہے دیدی کا کیونکہ دیدی ان میں پیتی نہیں ہے ان کا مہوں جل جادہ پتن کیا ہوتا ہے اس میں جلدی تھنڈی ہو جاتی ہوں بلکل تھنڈی کر کے پیتی ہیں اور یہ میں نے اممہ جی کے لیے اور پاپا جی کے لیے لڈو رکھ لیں ہیں مجھے نہیں بتائی چیز کے لڈو ہیں پر بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں ممی نے بنائے تھے تو اب میں فٹا فٹ دے آتی ہوں سام کے کھانے میں چاول بنائی تھے اور دال بنائی ہے اور جو بھی روٹی کھائے گا اس کے لیے روٹی بنا دی ہیں جو بھی جیسے کھائے گا وہ ویسے کھالے گا اب میں دیدی کے لیے ڈال کے دے دیتی ہوں اور اممہ جی کے لیے پہلے ڈال کے دے دیتی اممہ جی کو پہلے ڈال کے دے دیتی کیونکہ پہلے جو تھالے نکالتے ہیں وہ سب سے پہلے اممہ جی کو کھلاتے ہیں ہم سب سے بڑا جو ہوتا ہے گھر میں سب کے گھر میں ہوتا ہوگا سب سے بڑا جو ہوتا ہے پہلے وہی کھانا 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 ہے اس کے بعد ہم سب کھاتے ہیں تو اب میں حفظہ کٹ سے دیدی کیا ڈال دیتیوں ویسے تو سب کے لیے آپ آ جائیں گے تب ہی ڈالوں گی پہلے دیدی کو بھوک لگے تو ان کو دے دیتیوں میرا سارا کام ہو گیا اور کام کے پھری ہو گئی ہوں بس اب دودھ پینا رہ رہا ہے اور مجھے ٹیبلٹ لے لیے رہ رہی ہے ویسے سارا کام ہو گیا تو اس بلوگوں میں ہی پہ اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں کل نیسٹ بلوگ میں تو ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک سینڈ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں جس سے آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے دکھائی دیں سب کو بائے بائے اینڈ گوڈ نائٹ